سرمورزلے کے دھولا کوہ میں دھان کی خرید کیندر میں ستانیے کسانوں کو لابہ مل رہا ہے ایف سی آئی کے مادہم سے کھولے گئے اس کیندر میں پندرہ اکتوبر سے دھان کھرید سرکاری مولیے دو ہزار ساٹھ روپے سے پرتی کونٹل کی در سے لی جا رہی ہے اس دھان کھرید کیندر میں ناحن و پونٹا کے کسان اپنی دھان کی فصل بکرے کے لیے لا رہی ہیں کیندر پروہاری انجن کمار نے بتایا کہ ابھی تک ساتھ ہزار کونٹل دھان کی خرید کی جا چکی ہے اور یہ خرید پندرہ دسمبر تک جاری رہے گی انہوں نے کہا کہ اب تک تین سو پچپن کسان اس سویدھا سے لابہانویت ہو چکے ہیں تقریباً پندرہ اکٹوبر سے دھان کھرید پر کھرید شروع ہو گیا ہے ابھی تک قریب ساتھ ہزار کونٹل پرچیز ہو چکا ہے جس کے تحت تین سو پچپن کسان کو بینیفیٹ ایم ایس پی ریٹ پر کسانوں کا کھاتے میں پیسہ ڈالا جا چکا ہے ابھی تک اور ابھی بھی مطلب کسان دن پر دن آہی رہے ہیں ابھی بھی یہ مطلب کی آس پاس میں دھان ابھی بھی سائد کسانوں کے پاس بچا ہوا ہے دو ہزار ساٹھ روپیا ایم ایس پی ریٹ ہے اس ریٹ پر ہی کسانوں کو بینیفیٹ دیا جا رہا ہے گنواتہ نرکشوک سنجے کمار نے بتایا کہ پہلے فسل کی سیمپلنگ کی جاتی ہے اور پھر نردھارت گنواتہ ماپ دندوں پر ہی خرید ہوتی ہے یہاں پر جو ایپسے کی پیرامیٹر ہے اس کے تحت ہی دان کی خرید کی جاری ہے اور دان کی خرید کے بعد ہی ایم ایس پی ریٹ پر انہیں کسانوں کو پیمنٹ کی جاری ہے پیرامیٹر سار پہلے سیمپل کو ویجیولی دیکھا جاتا ہے اگر بھی دن پیرامیٹر لگ رہا ہے تو اس کو ویسی اس کو پاس کیا جاتا ہے اگر اس میں ڈاؤٹفول ہے تو اس کو پروپر انلیس کیا جاتا ہے اس میں کتنا ڈیمیج ہے کتنا ڈسکلر ہے جو ہماری گورنمنٹ آف انڈیا کی سپیسیفکیشن ہے اس کے انوزار اس کے پیرامیٹر میں ہے تو اس کو لیا جاتا ہے نہیں تو اس کو واپس بیچ دیا جاتا ہے کسانوں نے بتایا کہ اس دھان خرید کے اندر کے کھولنے سے انہیں بہت لاپ مل رہا ہے جبکہ اس سے پہلے انہیں اپنی فصل کو ہاریانہ واتراخند میں بیچنا پڑتا تھا منڈی کھولنے سے ہمیں اپنے اریے میں بہت فیدہ ہوا ہے سرکار سے ٹائم پر ہمیں یہاں پہ ہماری فصل بھی جاتی ہے ہماری پیسہ ٹائم کا مل جاتا ہے پہلے ہمیں دور دور جانا پڑتا تھا بیچنے کے لیے پورا دین ویسٹ ہوتا تھا تب بھی شاید ہمارا دان بکتا نہیں تھا پر جب سے یہاں سے سرکار نے کھولا ہے ہمیں بہت سو لیت بہت فیدہ ہوا ہے پیسہ بچایا ہماری فصل کا نکسان نہیں ہوتا کچھ بھی سب سے بڑی بات یہ ہے جی جیسے ہی ہماری فصل بگ جاتی ہے سارا پیسہ ایک دم اکاونٹ میں آ جاتا ہے یہ منڈی کھولنے سے منڈی کھولنے سے ہمارا کا فیدہ ہوا پہلے ہمارے قرونے جیتپور یا بلاسپور جانا پڑتا تھا فصل لے کر پیمنٹ کی ہوئی آسانی ہے آکانٹ میں پیسہ آ جاتا ہے اپنی دھان کی فصل لے کر یہاں دولوں کو آمنڈی میں پچیس تیس کونٹل کے قریب میرے دھان ہے جو یہاں پر لے کر پہنچا ہوں ہمیں یہاں پر دھان کی جو ایمار پی ہے وہ اچھا ملا ہے بٹ ہمیں تھوڑا کافی ویٹ کرنا پڑ رہا ہے جیسے ہم ہریانا میں جاتے تھے تو ہم ایک ہپتے کے اندر اندر ہمارا دھان بھک جاتا تھا لیکن یہاں پر ہمیں کم سے کم ایک سے دو مینہ ویٹ کرنا پڑ رہا ہے اور میرا یہی آگرہ ہے کہ تھوڑا آگے کے لیے ہمارا جو دھان یہاں پر لیٹ بھک رہا ہے وہ تھوڑا جلدی سے جلدی بھک ہے جیسے ہمیں کوئی آگے کے لیے وہ پرشانی نہ ہو